دیکھیں ہر طرف فاغ ہی فاغ ہے برف تو نہیں ہے پر فاغ ہے پر پھر بھی کمیٹمنٹ جو ہے اکی ہے اور وہ کر رہا ہوں اور بڑے شاک سے کر رہا ہوں جمک ٹائم ابھی بس صبح صبح ہوئی ہے اور ابھی تک سورج نہیں نکلا ہے صحیح سے اور نکلا بھی ہوگا تو بادلوں میں چھپ چکا ہوگا پر ابھی نکلا نہیں ہے تھنڈ بارش سب کچھ ہو رہی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک تھا کہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے مزے سے ہوں گے تو پہلے تو بتاتا چلوں کہ آج بہت امیزنگ دن ہے اور امیزنگ دن کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی بہت بڑے ہیں اور ایک چیلنج جو ہے میں اپنے آپ پر خود تھوپ رہا ہوں اور وہ چیلنج ہے کہ مجھے پورے دن سروائیو کرنا ہے دس ڈالر پہ دس ڈالر میں میں نے بریکفس بھی کرنا ہے دس ڈالر اسی دس ڈالر کے اندر مجھے لنچ بھی کرنا ہے اور جو بچ جائے گا اس میں مجھے ڈینر بھی کرنا ہے کہنے کو تو یہ چیلنج ایکشلی ہمارے ایریے کے لیے تو بہت مشکل ہے کیونکہ ہر چیز بہت مہنگی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے تو چیلنج لیا ہے تو اب چیلنج میں قبول کرتا ہوں اور آج اس کو کر کے میں بتاؤں گا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کیا پتا سلائیڈ چانس ہے کہ میں شاید پیل بھی ہوں اس چیلنج میں اس دن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس چیلنج کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس چیلنج کو سٹارٹ کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں let's go for the 10 ڈالر چیلنج میں یہاں پہ تیل رہا ہوں مجھے کوئی نظر آیا اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ دیکھیں نونو آپ کیا کر رہے ہوئے بھئی یہاں پہ تکیا بھی رکھا ہوا ہے مزے کر رہے ہو پوری سیٹنگ کی ہوئی آپ نے نونو کے مزے ہو رہے ہیں آرام سے بیٹھ کے چل ہو رہا ہے اور اس پورے منظر کا ویو کر رہا ہے اور گھر کے اندر سے اب آگے چلتے ہیں بھئی 10 ڈالر کے چیلنج میں جو ہے بریکپس جو ہے مجھے لگ رہا ہے کافی ایکسپنسیو ہے کیونکہ یہ دیکھیں 2 ڈالر 49 سنس کا پاؤنڈ ہے اور اگر ایک پاؤنڈ میں کتنے ہوتے ہیں یہ مجھے پتا ہے کہ چار پانچ دانے کاؤنے کاؤں گے اس میں اب بریکپس میں مجھے کچھ زیادہ نیوٹریشن سہیں ہیں تو چلے میں کچھ اور بھی دیکھتا ہوں ایپل کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ ہوگا یہ پیرز مجھے پسند نہیں ہے اور پائنے پل تو میں کھانے سے رہا ہے ساڑا پڑے گا سارا اور بہت مشکل ہے اچھا مینگو بھی ہے پر مینگو سے میں نے کبھی بریکپس نہیں کیا آپ کو بتا ہے کہ میں بریکپس میں کوئی مزیدار سی چیز کھاتا ہوں اور ابھی پچھے لگ رہا ہے کہ مفنز وہ سہی رہیں گے چوکلٹ شپ بھی بہت ٹیمٹنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ اور یہ ایکشلی صرف ون ڈالر ایٹی نائن سینٹس کا تو اس میں میرا گزارہ ہو جائے گا میری بریکپس پرکٹ ہو جائے گی ہے بلو بیری مجھے بہت پسند ہے تو اور بلو بیری ہیلتی بھی ہوتا ہے تو یہ میں بلو بیری مفن لیتا ہوں یہ بریکپس ہو گیا میرا ون ڈالر ایٹی نائن سینٹس میں اب اس سے بیٹر کوئی ہو گا نہیں مفن لے لیا ہے پر اب یہ مفن جو ہے اس کو ننگلنے کے لیے مجھے کچھ چاہیے کافی چاہیے کچھ ایسی چیز چاہیے تو میں دیکھتا ہوں کہ کافی کتن کی ملتی ہے کافی جو ہے سمال جو ہے ڈالر نائنٹی نائن کی ہے وہ میرا خواہل ہے شاید صحیح جائے گا اس مفن کے ساتھ اور بریکپس میرا جو نہیں کمپلیٹ ہو جائے گا تو چلے میں آپ کافی لیتا ہوں سمال کافی یہ ہو گی سمال میڈیم روزٹ یس کریم بھی بھی اس میں ہے چلے بھئے اب کافی تو ہو گئی میری کمپلیٹ چلے مشین بند اچھے سے اس کو بند کر لیتے ہیں تاکہ گرے نہ آئیے یہ کافی تو لے لیے میں نے اور اب اس کو میں پیمنٹ کرتا ہوں میرا مسئلہ ہو گیا ہے کہ چار ڈالر چار سینڈ پور ڈالر پور سینڈ میں میرا صرف بریکپسٹ آیا ہے اب چیلنج میرے لیے مشکل ہو گیا ہے اب 5 ڈالرز 96 سینڈ میرے پاس ہیں جس میں سے مجھے لنچ بھی کرنا ہے اور ٹینر بھی کرنا ہے تو آئی دون نو بریکپسٹ ہی کچھ ایکسپینسی ہو گیا ہے چلے چیلنج ہے اب ذرا اور ٹپ ہو گیا میرے لیے اور یہ دیکھیں مصفہ بھائی جو ہیں انہوں نے 47 سینڈ کے اندر ان کا بریکپسٹ آگیا ہے بریکپسٹ کی باری آئی ہے دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے پر کیمت اس کی ساری نکل چکی ہے تو بسم اللہ بہت ٹیسٹی ہے بہت دیلیشیس ہے جیسا ہے مفن ہوتا پیسے بھی تو دیلیشیس ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ بھی لنچ اور ڈینر کے لیے کیا رہ گا محسنانی مجھے ادھار لے لی جائے گا میرے باس بہت بچنے والے ہیں بہت بچنے والے ہیں پر مجھے اپنے بجٹ کے اندر ہے اب آپ کے چیلنج اور تف ہو گیا ہے بہت زیادہ تف ہو گیا ہے اور آپ نے کر کے دکھانے لگتا ہے کہ مومبولیوں میں گزارا ہوں وہ بھی مہنگی آتی ہے یہ اتنا کھایا تو کچھ کافی بھی پینی چاہیے میری کافی ہے جاندار بزا آگیا پر یہ بھی جو ہے بہت ایکسپنسیب آئی ہے آلماسٹ ڈو ڈالر کی آئی ہے کافی پینا پڑے گا اس کو پینے کے لیے پر مجھے بس آب بات کی پریشانی ہے کہ میں نے ابھی سے کیا نقصان کر دیا اپنا بھائی ابھی ہم کھینے لگیں گے ایر ہاکی سو بھائی کے ساتھ اب کمپیٹ کریں گے دو ٹوکن ڈالنے اس مشین کے اندر وہ آگی یہ آگی مجھے بھائی مجھے بھائی آپ نے اگر اس کے میں ڈال دیا تو آپ کا گول ہو گیا میں نے اس پر ڈالا تو میرا گول ہو گیا اوکے صحیح ہے صحیح ہے آپ کانی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہی کون جیتے ہیں ہم نے شکل ہے ہم نے جیتے ہیں بجو جژے اچھا ہم نے 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 یہ ہم juntos ہم ہم کیونکتا کیا مرحبا ایک والے ہمیں بھائی کا ایک والے ہمیں بھائی کا آپ دیکھیں کون چیز رہے دو گول کرتی ہے دو گول ہوں کون جیتا ہے کون جیتا ہے آپ نے بھائی جیتے ہیں اور آپ کا بھائی ہار گیا میں جیت گیا ہوں بھائی ہار کے کیسا لگا آپ پہلے پاکستان کے چیمپین ہیں میں چیمپین ہیں میں نہیں ہوں جیت کے بڑی مجھے محسوس ہو رہی ہے اور مجھے بتا ہے کہ ہارنے کے بعد کتنا دوگ ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہے رہے ہار کے بعد ایک ہی دوگی ہے موسوا بھائی اب پرنچ پرائز تو آپ نے تو لے لی ہے میرے پاس جو ہے یہ دیکھیں بھائی کتنی کونٹی ہے پرابلم یہ کہ میں اتنی زیادہ اماؤنٹ خرچ کر چکا ہوں اب میرے پاس صرف 5 ڈالر 96 سنس رہ گئے ہیں تو میں کیا خریدوں گا یہ پانچ ڈالر کے دوارڈی آئے ہیں تو یہی اگر میں نے کھا لی ہے تو بس ڈنر کا تو میرے پاس کچھ کچھ بھی نہیں رہے گا اب مجھے جو ہے بہت زیادہ سوچنا ہے کہ کس طرح سے جو نا مجھے اس پانچ ڈالر میں لنچ بھی کرنا ہے اور ڈینر بھی کرنا ہے خیر اپنی جلدی میں ہار نہیں مانوں گا ایک دکان ہے یہاں پہ میں بھی چلتا ہوں وہاں پہ اور پھر وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ شاید کچھ نہ کچھ میرے لیے بن جائے لنچ کا بند بس مجھے پوری امید ہے کہ اس دکان سے نا مجھے کچھ کھانے کا مل جائے گا اب مجھے نہیں لگ رہا کہ لنچ کا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے پر میں جہاں ٹرائ کر کے ضرور دیکھتا ہوں کیونکہ پائیو ڈالر نائیڈی سیک سنٹس میرے پاس بچے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں سے کیا ملتا ہے اس دکان میں سے تاکہ میں کچھ لنچ بھی کرنا ہوں اور ڈینر پھر کہیں اور سے دیکھتے ہیں بھئی لنچ جو کرنا ہے میں اس آئیٹم سے تو نہیں کر سکتا ہوں ڈرائی فروٹ سے یہ تو مشکل کچھ لگ رہا ہے لنچ کے لئے مجھے کیا کرنا چاہیے میں دیکھتا ہوں چلے بھی میں نے بولا تھا کہ کچھ نہ کچھ میں کھام کر دکھاؤں گا یہاں سے تو میں نے پریش جو ہے نا یہ بیک روٹی جو ہے نا یہ میں نے لی ہے بھائی جان بڑے خوش نزدہ آ رہے ہیں کیا تیر مارا ہے یہ بتائیں تھا تیر یہ مارا ہے کہ فریش گندم کی جو نے روٹی بنائی ہے اور تین ڈالر اوکے ابھی میرے پاس ٹو ڈالر نائنٹی سکھ سنٹس ہے بج گئے مطلع ابھی بھی بج گئے میرے پاس ہوئے ہوئے اب یہ دیکھیں نا آپ نے پراری کامت تو سنیے یار میں روٹی کھا گے بھی گزارہ کر لوں گا مطلب آپ صرف یہ روٹی کھائیں گے بلکہ بہت زیادہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو بھی میں صحیح ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے آیاشی کی اپنے بریکفرس کے اندر تو ابھی آپ تھوڑا سا گزارہ کریں گے گزارہ کروں گا یہ بھی گرم گرم روٹی ہے چلیں گوڑ ہو گیا گوڑ ہو گیا تو صحیح ہے آپ کے پاس کتنے بچے میرے پاس اس وقت بچے ہیں تھری ڈالرز اچھا تو میں آپ صرف صرف چار سنٹ شاٹ ہوں اب یہ مجھے سوچنا ہے کہ ٹو ڈالر نائنڈی سکس کے اندر میں کیا کھا سکتا ہوں ازر ڈینر یہ بڑا مشکل ہے یہ مشکل تو ہے یہ بھی کچھ بچا لیے میں نے مہیک تیوی خوشبو ہے خوشبو تو ایسے واقعی یہاں تکا رہی ہے تو آپ بھی کھائیے نا تھوڑی سی میں تو اپنے چیلنج کے اندر چل رہا ہوں تو وہ چیلنج ہیمانداری سے ہونا چاہیے ہیمانداری سے چلیں بھئی میں خاتم ہوں میرے دل چاہ رہے کہ پوری روٹی یہ بڑی سی نان خانوں پر نان بھی نہیں کہنا چاہیے یہ بس ایک گندم کی روٹی آپ سوچ لیں کہ اس کے ساتھ اگر ہنی ہوتا اب ہنی کے لئے پاس پیسے نہیں ہے اس لئے خالی روٹی سے گزارہ کریں گے شکر الحمدللہ کر کے بسم اللہ بھگا گیا دکتا میرے لنچ کی جو بھوک ہے بس سے میٹ جائے گی یہ چیلنج میرے لئے بہت ٹف ہو گیا مجھے پتا چاہر آپ کے لئے بہت ٹف ہو گیا ہے پر ہمت نہیں ہارنی دیکھنا ہے بس آگری ٹرائے ماننی ہے ابھی ہم گئے ہیں ٹاکو بیل اور یہ شاید کوئی اگر ویشتیبل اپشن ہو تو دیکھ لیں گے پر ابھی کچھ پتا نہیں کے اندر کیا ہے تو چل کر دیکھتے ہیں اندر بھئی دیکھیں یہاں کے جب منیو آپشن ہے اس میں اب میں اس کا دیکھتا ہوں ٹاکوز کا کیا ہے پر ٹاکوز میں کیمہ بھی دلاوا ہے پر بریٹو میں شاید ان کے ویشتیبل آپشن ہوں کے یہ کیسے ڈیا جوتی ہے چیز کی بنتی ہے دیکھیں یہ کتنے کی ہے پاہن ڈالر پاہن ڈالر تو میرے پاس نہیں ہے نان کے پاس ہیں اب واپس کسا جائیں واپس گھر چلی جاتے ہیں واپس گھر چلی جاتے ہیں کامبو بریٹو 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 ایسے اس میں کام ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیا کہتے ہیں آپ لوگ کام تو ہو سکتا ہے اس میں میرا جتنا بجٹ ہے ٹو ڈالر نائنی سکس رہ گئے ہیں تو اس میں یہ بریٹو میں آؤٹ ان کر لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے رہا میرے پاس پھر بھی کچھ سینس بجائیں گے اور اصل چیلنج فر اب ان صاحب کے لیے ہو گیا میرا بھی کمٹیٹی میں تو یہ آنر کرتا ہوں بھئی چیلنج پورا یہ ٹین ڈالر کا جو چیلنج تھا بہت ہی مشکل تھا میں سمجھ رہا تھا کہ شاید نہیں ہو پائے گا پر الحمدللہ نائن ڈالر سکسٹی سینس میں پورا ہو گیا بریکفرس لنچ ڈینر بڑی مشکل سے جو نا کٹ کورنرز کرنے پڑے کیونکہ حلال آپشنز یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی کیا چیز جو ہے آپ کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے ہیں پر الحمدللہ پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ نہیں ہوگا پر ہو چکا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا بلاؤگ پسند آیا ہوگا تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ اگلے بلاؤگ میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات دعا میں یاد رکھی گا اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ